قرآن کا مہینہ ہے قرآن پر وقت لگائیں قرآن کی عربی پڑھیں میکسیمم کوشش کریں کہ آپ ایک قرآن مکمل کر لیں اگر ابھی آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو تاک راتوں میں میکسیمم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں خواتین اکثر کہتی ہے ہم تاک راتوں میں کیا کریں آپ دو رکت نیت کریں دو رکت نفل سمپل اور اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں ایک رکو دو رکو جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پھر دو رکت پڑھئے پھر قرآن کی تلاوت کیجئے پھر دو رکت پڑھئے پھر قرآن کی تلاوت کیجئے تو آپ کی عبادت اور تلاوت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی ہمیں قرآن اتنا حفظ نہیں ہوتا ہم لمبا لمبا قیام نہیں کر سکتے تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس مہینے کو بس قرآن کا مہینہ بنا لیں اللہ نے رمضان کے مہینے کے لئے کہا ہے شاہر رمضان اللذی اندلہ فیہ القرآن یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تو اللہ نے یہاں کہہ دیا عربی قرآن بنایا ہے تو میکسیمم عربی قرآن کے ساتھ بھی وقت گزاریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے اور آپ کو مثال کے طور پر عبادات کے طریقے بتا دیئے اگر اس سے آگے آپ اور میں نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم پیش قدمی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے بتا گئے کہ شب قدر کے اندر عبادت کرو نوافل پڑو قرآن پڑو کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے جتنا چاہے نوافل پڑو ہم کہتے ہیں میں چار رکت پڑوں گی اور ہر رکت کے اندر جو ہوں مثال کے طور پر میں چھتیس دفعہ سورہ فاتحہ پڑوں گی چالیس دفعہ جو ہے میں سورہ اخلاص پڑوں گی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادات ثابت ہیں وہ کیجئے یہ جو کتابوں کی کتابیں آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں شب قدر کی عبادات کے اوپر اور اس میں نوافل پڑھنے کے مختلف طریقے لکھے ہوتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں تو ضرور پڑیے اور اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہ عبادات کے اندر اللہ کے رسول سے آگے نکلنا نہیں ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا تو دین کو آسان بنائیے اللہ نے یہ دین مجھے اور آپ کو آسانی کے لئے دیا ہے تاکہ آپ اور میں آسانی کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو بہتر رہنے کی جگہ بنا سکیں اپنے مقصد کو پہچان سکیں اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے ابھی بھی شب قدر ایک رہ گئی ہے خوب کیش کریں خوب انویسٹ کریں خوب دعائیں کریں کسرس سے استغفار کریں اور اگر مجھے اور آپ کو ذرا سا بھی شب قدر کی احمیت کا اندازہ ہو جائے آج کل کی راتیں تو بہت ہی آسان شب قدر کی راتیں گزری ہیں چھوٹی چھوٹی راتیں اور پتہ بھی نہیں جلتی کہ انسان نوافل پڑے شب قدر کی عبادت میں کوئی سپیسیفک عبادت نہیں ہے آپ نوافل پڑھئے آپ قرآن پڑھئے آپ جو ہیں دعائیں کیجئے آپ کسرس سے استغفار کیجئے اگر آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ کو نماز نہیں پڑھنی آپ تصویحات کر سکتی ہیں جو قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہے آپ اس کو خوب دہرائیے آپ کوئی قرآن کا لیکچر سنیے لیکن آپ کسرس سے عبادت کا احتمام کیجئے محروم ہے وہ شکل